بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازی کے سامنے سے گزرنا اس پہ بہت ساری مسائل ہیں میں کچھ ضروری مسائل وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کب گزر سکتے ہیں کب نہیں گزر سکتے اور کیا ہے نہیں ہے بہت کچھ باتیں اس وڈیو میں آپ کو مل جائیں گی تفصیلی باتیں سب سے پہلی بات حدیث شریف میں جیسے کہ ترمیش شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 79 انا اسی پہ کھول کر دیکھئے گا ایک حدیث موجود ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بالکل جائز نہیں ہے اور ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شیطان ہے اسے یہ مراد نہیں ہے کہ شیطان ہو گیا وہ شیطان ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے عمل جو ہے وہ شیطان والا عمل ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو اسی لئے عام حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا بالکل جائز نہیں ہے کب گزر سکتے ہیں جب نمازی کے سامنے سترا ہو اب سترا کیسے ہے کیا ہے ایک لمبی بات ہے سترہ جو ہے کم سے کم ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ جو ہے ایک انگلی یہ جو انگلی ہے جس طرح یہ انگلی میں دکھا رہا ہوں موٹی سی انگلی جو ہاتھ کی انگلی ہے انگوٹھا جس کو کہتے ہیں اس کے بقدر کم سے کم موٹی ہونی چاہیے یا کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کم سے کم موٹی ہونی چاہیے اتنی موٹی ہو تو اس کو آپ کھڑا کر کے رکھے ہوں ایک سترہ ہے تو سترہ اگر ہے تو سترے کے سامنے سے بھی مطلب اس کے سترے کے بات سے گزر سکتے ہیں اب دیکھئے میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ جو آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں ایک وہ انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے بالکل برابر میں سامنے ایک کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ اب اٹھ کر جانا چاہتا ہے دائنی طرف وہ بائنی طرف وہ وہ جا سکتا ہے کیوں وہاں گزرنا نہیں پایا گیا بلکہ وہاں پر کھسکنا یہاں سے ہٹ جانا پایا گیا گزرنا نہیں ہے اس لئے اس کے سامنے سے وہ جس طرف چاہے جا سکتا ہے اگر پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے نماز شروع کرنے سے پہلے سے اب دیکھئے میں کیا بتانا چاہتا ہوں ایک مسئلہ یہ تھا پھر اس کے بعد اگر سف مکمل کرنے کے لئے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ بھی جائز ہے سف مکمل کرنے کے لئے کیسے پچھلی سف میں بچے کھڑے ہوئے ہیں اگر بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سے گزرنا بلکل جائز نہیں ہے یہ بھی یاد رکھے گا ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی نماز نہیں ہوتی ہے تو ہم گزر جائیں گے ایسا نہیں ہے بچوں کے سامنے سے بھی گزرنا بلکل جائز نہیں ہے اگر وہ بچہ سمجھدار ہو نماز وغیرہ جانتا ہو اور اگر بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں بڑوں کی ہی سف پیچھے لگی ہوئی ابھی آگلے سف میں آگے سف میں جگہ خالی ہے اس جگہ کو مکمل کرنے کے لئے کوئی اور راستہ نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے جانا پڑے گا اب آپ جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اب سمجھئے نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سترہ بھی نہیں ہے اور وہ کسی گھر میں یا مسجد وغیرہ میں نماز پڑھ رہا ہے اگر کم سے کم تین صف ہو بعض روایتیں میں چار پانچ بھی آتا ہے فقہ کی کتابوں میں تو کم سے کم تین صف جیسے کہ مسائل اگر دیکھنا چاہیں تو کتاب المسائل میں جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو اٹیس پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر چودہ صفہ نمبر تین سو چوراسی کھول کر دیکھئے گا کم سے کم تین صف چھوڑ کر آدمی اس کے سامنے سے گزر سکتا ہے کم سے کم تین صف صف کیسے ہے مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کئیک صف بناتے ہیں پھر دو صف بناتے ہیں پھر تین صف بناتے ہیں تین صف کے بعد سے آدمی گزر سکتا ہے اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ تین صف چھوڑ کر گزری جا سکے پھر اس کے سامنے سے جانا بلکل جائز نہیں سترا ہو تو مسئلہ الڑک ہو جائے گا اگر سترا نہیں ہے اس کے سامنے اس کے سامنے سے گزرنا تین صف اگر اس کے سامنے نہیں ہے جگہ خالی تو آپ بالکل نہیں گزر سکتے ہاں اگر تین صف جگہ خالی ہے تین صف جگہ نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے چھوٹی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے چھوٹے کمرے پہ یا چھوٹی مسجد پہ تو وہاں تو مطلقاً نہ جائے جیسے میں بتا دیا کہ اس کے سامنے اتنی جگہ ہے نہیں کہ ہم چھوڑ کر گزر سکیں اور اگر مسجد بڑی ہے یا کھلے ہوئے میدان پہ یا بڑے روم پہ ہال پہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں پر جو ہے تین صف جگہ آگے خالی ہے اب اس کے بعد آگے سے آپ جا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہ مسائل میں نے جو بتائے ہیں یہ بہت اہم تھے اس کو لے کر آدمی کنفیوز رہتا ہے کہ بھائی کب جائیں گے کب گزر سکتے ہیں نہیں گزر سکتے کیا ہے نہیں ہے یہ تمام مسائلیں میں نے یہاں پر حل کر دی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا بھی چاہیں کمیٹس میں یا ڈرڈ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں بہر کیف علماء سے ضرور جڑیں تاکہ مسئلہ مسئلہ آپ کے حل حل ہوتے رہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین